انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایک کروڑ افراد مزید خطے گربت سے نیچے چلے گا اور بے روزگار ہو گئے ہیں اسی لاکھ اسی لاکھ اچھا اب آپ ایک بات کو سمجھیں معاشروں کے اندر یہ ملک ایکانومی کو مجھ سے زیادہ اچھی سمجھتا ہے شاید زیادہ بہتر اس کو وہ کر سکے میں ایک بیلنس ہوتا ہے غریب امیر اور اس کے درمیان ہوتا ہے میڈل کلاس تھربل پلانٹ کو شمسیتہ منائی میں تبدیل کرنے کے لیے چینی فرم کے ساتھ دو سو ملین اڈالر کی مقامتی یاد آش پر دستخط ہو گئے چھے جماعتی اپوزیشن نے اپنے اتحاد کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دے دیا محمود خاند یہ جو ایک سو بیس سال کا منصوب ہے یہ آپ کا خون چوسنے کا منصوب ہے آپ سے اسی طرح انہوں نے پیسے لینے ملک انہوں نے دوار سے چلانے تیرام خان صاحبہ The fastest growing economy fastest growing stock market fastest growing ecosystem fastest growing real estate marking اب یہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے پندرہ اگرس 1947 کو آزاد ہوا پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی کہاں فکس کریں گی آپ نمسکار دوستو دوستو پاکستان کی سرکار کے لیے آئی اے میں لگاتا رہدائے دے رہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پی آئی اے کو پرائیوٹ آئیج کر دے لیکن پاکستان کی چرکار چاہ کر بھی پی آئی اے کو نہیں بیج پا رہے کیونکہ پی آئی اے پر اتنا زیادہ کرجے چڑ چکا ہے کہ کوئی دیس پاکستانی کو لینے میں انٹریسٹ نہیں دکھا رہا جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پی آئی اے پاکستان کو ہمیشہ سے سب سے زیادہ لوس کرتا ہے یہی کارڑکی پاکستان کی سرکار چاہتی ہے کہ جتنی جلدی پی آئی اے پرائیوٹ آئیج ہو جائے اتنی جلدی پاکستان کے لیے فائد اور یہی کارڑکی آئی اے میں اب بھی پاکستان کو بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ پی آئی اے کو پریوٹ آئیج کرو اب وہ تیزی سے میڈل کلاس غریب ہو رہے اس کی قوت خرید اس کی کمائی پر کیپٹا انکم یہ وہ سارا کچھ ڈیکلائن کا شکار ہے اور یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے میڈل کلاس اگر ختم ہو جائے تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہوتی اب دوسری طرف آجیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم مانگتا اور وہ اٹھا کے کشکول اس میں بھیگ مانگتے رہے اور کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ اب میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کشکول نہ بھی ہو تو وہ سمجھتے کہ شاید میں نے بغل میں دبایا ہوئے کہ نہیں ہمارے پر تھپا لگا دیا آپ لوگوں نے کہ ہم فقیر ہیں آپ لوگوں نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ ہم مانگنے والے بھکاری لوگ ہیں میں دیکھیں ایک صحافی کے طور پر کوئی لائن لیتا ہوں یہ بات کرتا ہوں اگر کوئی شخص اس میں ایک ایسا کھڑا ہو جو کہے کہ یار ٹھیک ہے ایک دفعہ بھوکے مر جائیں تو شاید ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ غیرت سے اور عزت سے سر اٹھا کے جی سکے آپ اسے کچل دیتے کیونکہ آپ کے مفادات اسٹیک بہت زیادہ ہیں اور ہماری آنے والی بچے یہی پیس کرتے ہیں مزید میں کہوں نے جا رہا ہے پی آئی اے کی نشکاری کا انہوں نے کہا جی شیڈیور پر مکمل درامت ہوگا اس کو وہ لوگ خرید رہے ہیں جن کو پی آئی اے نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے نا آج ہم اس وقت آگے کہ ہم پی آئی اے نہیں چلا سکتے نہیں چلانا ایک بات ہے اب ہم اپنے ائرپورٹ بھی آؤٹسورس کر رہے ہیں ہم نے ملک صاحب آؤٹسورس انگلیش میں نام دے دیا جس کا مقصد یہ ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ائرپورٹس جو ہیں نا وہ غیر ملکیوں کے حوالے کر دیا اور گروی رکھوا دیا نہیں نہیں ان کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے اب وہ اپنی مرضی کریں گے وہاں پہ ائرپورٹس پہ میں پاکستانی ہوں لیکن جب میں ائرپورٹ کے میں داخل ہوں گا تو پھر میں ایک غیر ملکی کمپنی یا ادارے کے سامنے جواب دے ہوں ٹھیک ہے نا میں پھر اب پاکستانی نہیں رہا میں جیسے یورپ میں کھڑا ہوں ویسے ہی وہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہے کیا ہم سوال میرا یہ ہے اتنے ناہل لوگ ہیں کہ ہم اپنے جو پی آئیے کا تو بیڑا گھر کر دیا پانچ سو ارب روپے پی آئیے کے اوپر کرزہ ہے وہ کرزہ کس نے چڑھایا کون سی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے بندوں کو بھرتی کروایا اور ایک ایک فلائٹ کے اوپر چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کو تنہائیں دلوائیں ٹھیک ہے ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ گوادر چین نے اس کا مکمل انتظام سنبھال لیا ہے ہم کس کا امیل ہے پھر ہم نے کسی اس کا انتظام سنبھال لیا ہے کشکول کا ہم نے کشکول کا انتظام سنبھال لیا ہے کہ ہمارے زمین میں کشکول پکڑ کے رہا ہے ایک بند ہے نا کہتا یا میں نے اللہ سے دعا مانگیا کہ مجھے نہ تو بس بہت امیر کر دے وہ نے کہا پھر تو کیا کرے گا کہتا ہے میں ایک بہت خوبصورت مسجد بناؤں گا سنگے مرمر کی کہتا ہے میں پھر اس کے سامنے بیٹھ کے بھیک مانگا کروں گا کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا ہم ہر دفعہ سنگے مرمر کی مسجد بنا کے کہتے ہیں ہم نے بھیک مانگنے بھائی ہم خود کیوں نہیں اپنے ائرپورٹ سنبھال سکتے ہم گوادر کا انتظام خود کیوں نہیں سنبھال سکتے اتنے نیلے کہ ہم یہ چیزیں نہیں سنبھال سکتے ملک صاحب ہم نہیں سنبھال سکتے پاکستان کو بھی آؤٹسورس کر دیں ہم نہیں سنبھال سکتے ائرپورٹیں ہم نہیں چلا سکتے گوادر ہم نہیں چلا سکتے پہلے اسے پہلے سنگاپر کو دی آپ واپس لے کے چائنہ کو دی اب بھی اب سمجھنے میں پی اے یہ کیا آپ کو خبر دیتا پی اے یہ کا پتہ کیا چکر تھا پی اے یہ کا چکر تھا کہ آپ نے جب پی اے یہ کسی کو بیچ رہا ہے تو اس کے ایسی نو سو ارب روپے کی لائیبیلٹیز تھی اس کے کرزے تھے تو اسی لیے یہ بھکتا نہیں تھا جو کہ ہماری کمبر نے کیسا کام کیا کسی کو پتہ نہیں چلا انہوں نے جو نو سو ارب روپے کا کرزہ تھا کسی کوپنی کو دے دیا اب اور لکھے گئے نا کاغذ میں بتا دیا دیکھیں جی نہ ہم نے کسی کا لینا نہ دینا زیرو میٹر کر دیا سمجھا ہی میری بات کوئی اسی لیے پی اے یہ نہیں بھک رہی تھی اگر یہ پی اے یہ کے سارے جہاز سارا کچھ آپ کسی کو دیتے نا دنیا کے کسی سرمایہ دار کو تو اس نے کہنا تھا پا جی وہ نو سو ارب روپے کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے اب ہماری کمبر نے یہ چلاکی کیا ہے کہ وہ نو سو ارب ایک کمپنی کو لائیبیلٹی بنا کرنا اس سے نکال دیا جس طرح میں پی اے یہ انہوں تو آپ کہیں پی اے یہ نے رانہ کہتا میں نے نوزار جو ارب اینہ وہ رانہ ادا کرے گا تو اس طرح ہم نے جیلی فارمولا لگا کے اپنی بیلنٹ شیٹ زیرو کیا تاہم یہ بھگ جائے اور تین ملک ہیں وہ رانہ نے بڑا خوبصورت اغاز کیا جن کو ہم نے تربیت دی مالٹا ائر پی اے یہ نے بنائی ایمنٹس ائر کی جو پیچھے ڈیزائن تھا وہ پی اے یہ نے کیا تو اس وقت سعودی اے ریبیا قطر اور یو اے ای یہ تین ائر لائنز جو ہیں وہ اس کو خریبہ ہم نے اپنے تیارے دیئے انہیں آزاز کی یہ ایکسپرٹ جو ہیں دنیا دکھ اور تکلیف کے بعد دنیا کے جو ایوییشن کے ایکسپرٹ ہے نا ففٹی سکسٹریز میں ان کا خیال تھا جو ورڈ میپ ہے اس میں کراچی دنیا کی ڈالنگ ہے وہ پوچھے کیوں کیونکہ کراچی کے ایس میں انڈیا ہے ایک ارب کراچی کے ایس میں ہے چائنا اور جو یورپ ہے وہاں سے جانا ہے تو جو لوجیکلی دنیا کی جو ایوییشن کی ڈالنگ بنتی تھی جس کے بغیر آپ کہیں جائے نہیں سکتے تو وہ کراچی تھا اور ہم نے کمال کر دی اپنے سارے جو امریکہ کے بھی راستے بند کر دی یورپ کے بھی راستے بند کر دی اب ارب کہتے ہیں ہم آگے یہ جہاز آپ سے لیں گے اور وہ ارب والے بریقہ جائے گا رہا اس کا آپ کا بھائی بیٹا جائے گا ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی فقدان کی بات کر رہے ہیں تو کل کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایلون مسک جنہوں نے اب ٹویٹر جس کو ہم پہلے کہتے تھے اب ایکس کہتے ہیں اس کو خرید لیا اور ایلون مسک جو کہ ایک اتھارٹی دنیا میں سمجھی جاتی ہیں وہ نرندر موڈی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور جانے سے پہلے انہوں نے ایک بہت معنی خیص اور بہت انتوزیاسٹک ٹویٹ کی کہ وہ کتنی انتوزیاسٹکلی ہی اس لکنگ فورڈ تو میٹنگ نرندر موڈی ہمارے ہاں لیڈرشپ اس وقت کیا کر رہی تھی ہمارے ہاں جو پولیٹکل لیڈرز ہیں یا مختلف اپنے اپنے محلے کے لیڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹک ٹاک کانٹنٹ کرییٹرز سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی اگر پچاس روپے ایڈی دے رہا ہے تو کوئی پانچ سو روپے ایڈی دے رہا ہے یہ لیڈرشپ کا میار ہے پاکستان یہ ہماری پانچ سالہ نہیں دس سالہ آپ چھوڑ دیں پانچ مہینے کی آگے جو پلانز ہیں وہ اس پہ ان کا کل ان کا جو دائرہ ہے بس اتنا ہی ہے اتنی ہی ان کی سوچ یہی تک پہنچتی ہیں ہماری جو ترجیحاتیں وہی غلط ہیں ہماری تو جو ترجیحاتیں جیل سے ایسی نکلوا دیں یا کس کی جو اہلیاں ہیں ان کو بلنے نہ دیں یہ ہماری ترجیحات جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ایک دوسرے کو روکنا یہ ہم غلط یہ راستہ رسپونسیبلیٹی کہاں فکس کریں گی رسپونسیبلیٹی کہاں فکس کریں گی اس پاکستان کی آج کی اس پوزیشن کو کمپیریجن کر لیں کسی بھی خطے کے ملک سے کسی بھی خطے کے ملک سے اس کی ریزن ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں محسن بیک صاحب نے کہا محسن بیک صاحب نے کہا کہ ہم نے جن کو ہیرو بنایا یا جس میں حصہ ڈالا تو میں تو کم از کم مطمئن کہ میں نے تو جب بہت لوگ پاورفل تھے تب اس زمانے میں بھی لکھا اور ایڈنٹیفائی کیا یہ نہیں کہا کہ کون برا ہے کون اچھا میں نے بتایا کہ کوئی برا کیوں بن جاتا ہے کیونکہ ضروریات ایسی ہیں یعنی کہ یہاں پہ لیڈر بننے کا ایک ہی طریقہ ہے یا آپ درباری بہیویر کریں گے یا آپ بوٹ پالش کریں گے اپنی نظریات پہ کھڑے ہی نہیں رہیں گے اور اپنی کنسٹیچونسی کو اپنے ہلکے ہلکے حباب جو ہیں یہ محلہ ہے اس کو ریپریزنٹ نہیں کریں تو دوستو پی آئی اے اس وقت پوری طریقہ سے کنگالہ پی آئی اے پر اتنا زیادہ کرج ہے کہ کوئی بھی دیس پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے یہی کارڑکی پاکستان ابھی بھی لگاتر کوسس کر رہا ہے کسی بھی طریقہ سے پی آئی اے کو بیچ دیا جائے کیونکہ پاکستان اپنے ائرپورٹ پہلے ہی بیچ رکھے چائنہ جیسے دیسوں کو پاکستان نے اپنے ائرپورٹ پہلے ہی رکھتی ہیں یہی کارڑکی پاکستان چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو نقصان ہونے سے پاکستان کو آئی اے میپ کا پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ آئی اے میپ بار بار پاکستان کو یہی چیتاب نہیں دے رہا ہے کہ پاکستان جلدی سے جلدی پی آئی اے کو پرائی ویٹ آئیچ کر دے جس کے بعد ہی پاکستان کو اگلا پروگرام ملے گا کیونکہ پاکستان اب کی بار آئی اے میپ کے پاس آٹھ ہرب ڈالر کے نئے پروگرام میں جا رہا جس کے لئے آئی ایم اپ چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم اپ کی ہر ایک سرط کو جلدی سے جلدی پورا کر دے جس سے پاکستان کو آنے والے سمیہ میں پیسے مل سکے ورنہ پاکستان کے لئے پیسے ملنا مشکل ہو سکتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب اسے اے کریں یادی آپ چاہتے ہیں پر نیچر کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن اوان دے ماترم